اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوگے میرا نام ہے کشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کشیف اے آئی او ایو چینل پر نئے ہوں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی بھی کویسٹن ہو تو کمیٹ کریں سٹوڈینٹس علامہ اقبال اوپن ڈیوشنے بیج 3 کلاس بی ایس بی ایڈ 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 سی اور پوشٹ گریجویٹ ان کی ورکشاپ کا شیڈول جاری کر دیا ہے دس تاریخ سے آپ لوگوں کی ورکشاپ شٹارٹ ہیں اور جن کورس کی ورکشاپ شٹارٹ ہے یہ کورڈ آپ کے سامنے ہی ہے یہ اور کلاسیس بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے یہ وہ کورڈ ہیں یہ اس کے بعد جو نیو سٹوڈینٹس ہیں فریش ان کو اگر ابھی تک آئی ڈی پاسورڈ lms کا نہیں ملا ہے تو وہ اپنے اپنے قریبی کیمپس وزٹ کریں اوہ در سے ان کو آئی ڈی پاسورڈ مل جائے گا lms کا پاسورڈ الگ ہوتا ہے cms کا الگ ہوتا ہے lms پر آپ لوگوں نے اسائیمنٹیں اپلوڈ کرنے ہی ہوتی ہیں کیوز حل کرنے ہی ہوتے ہیں اور اپنی ورکشاپ اٹینڈ کرنے ہی ہوتی ہیں ورکشاپ ضروری تو نہیں ہے مطلب اس کے نہ اٹینڈ کرنے سے آپ فیل نہیں ہوگی لیکن آپ لوگوں کے نمبر کم ہو جائیں گے آپ لوگوں کو دس نمبر ملتے ہیں ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے اور بیس نمبر ملتے ہیں کیوں اس کے حل کرنے کے تو اس لیے یہ آپ ضرور کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے نمبر اچھے آ سکے اس کے بعد ابھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ورکشاپ اٹینڈ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے مائکروسوفٹ ٹی میں یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے نہیں ہے اس کا میں لنک کوئی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے ادھر جو آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طرف سے آئی ڈی ملی ہوئی ہے وہ آپ نے ادھر ڈالنی ہے اس کے بعد اپنی نیشٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد جو آگے پاسفرڈ ملاؤ گا آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے وہ پاسفرڈ ڈالنا ہے تھوڑی سی سی سیٹنگ ہوں گی وہ کر لینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آپ نے یہ ادھر آپ آگے اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے اگاہی لیم ایس اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور ادھر بقاعدہ یہ ویڈیو بھی چل پڑتی ہے کہ آپ نے ورکشاپ اٹینڈ کیسے کرنے ہیں سپرنگ دو ہزار بائیس آٹم دو ہزار بائیس سپرنگ دو ہزار تیس میں اس پر کلک کرتا ہوں پہلے پر میں اس کے بعد آپ نے ادھر وہ ہی والی سوری ہے میں نے اس کو جو نا پہلے اس کو لاغین کیا ہوا ہے میں نے اس کو میں آؤٹ کرتا ہوں لاغ آٹ کرتا ہوں اس کو یہ ادھر میں نے پہلے اکاؤنٹ اینڈ کیا ہوا ہے ایڈ کیا ہوا ہے اگر آپ لوگ میں ایڈ کرنا اس کا طریقہ اگر بتا رہتا ہوں جن کا ایڈ نہیں ہوگا ان کو سامنے نہیں آئے گا آپ نے ادھر وہ آپ کا جو آئی ڈ ہوگی وہ آپ نے ڈالنی ہے نیش پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر آگے آپ لوگ اسے پاسورڈ مانگے گا وہ اپنے پاسورڈ پہ کلک کرنا ہے پھر آپ اس کی مین جگہ بھی چلے جاؤ گے اور میں ابھی آپ دکھا بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو ہاں ادھر یہ پاسورڈ ڈالنا یہ آگیا پاسورڈ سے وہی طریقہ آگیا ابھی یہ آپ نے ادھر پاسورڈ ڈالنا ہے جیسے اس میں پہ پاسورڈ لکھا ہوگا آپ لوگوں نے ویسے ہی پاسورڈ لکھنا ہے ادھر اس کے بعد آپ نے یہ ہماری آگیا ورکشاپ آبی رہی ہے آپ نے سرچ پر لکھنا ہے مائکروسوفٹ ٹیم 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 ٹیسٹنگ اس پہ آپ نے کلک کرنا اس پر کلک کرو گے تو آگیا آپ کے سامنے شو ہو جائے کیونکہ ابھی تو ورکشاپ آٹینڈ نہیں ہو رہی اس لئے ابھی تو ادھر اپشنز ہو نہیں شو نہیں ہوگا ادھر جوائننگ ٹیم کا جو اپشن آئے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ کی ورکشاپ سٹارٹ ہو جائے گی مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ مجھے کمنٹ کریں میں اگر آپ لوگوں کو سمجھا دوں آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ